بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج آپ کے لئے میں لائی ہوں بڑی زبردست ریسپی کھیر کی شادیوں والی کھیر یا کونڈا کھیر آپ اس کو کہلیں تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے 5 کیجی دودھ لے لیا تھا ملک لے لیا ہے اس کو میں نے بائل کر لیا ہے اور اس کے اوپر جو بلائی آئی تھی وہ ساری میں نے اس کے اندر مکس کر دیا اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی کیر پک کے تیار ہوتی ہے تو اس کے اوپر جو آتی ہے لیر بلائی کی وہ بہت تھک اور مزیدار سی ہوتی ہے اس لئے میں نے یہ ساری بلائی دودھ کے اندر مکس کر دیا اور میں نے لے لی ہے 5 کیجی ملک کے اندر پاؤ یعنی 250 گرام رائس اچھے والے اور ساتھ میں نے لے لی ہے 8 سے 6 رسک اس سے فلیور اور کلر کھیر کا بہت اچھا تھا ہے جیسے جیسے میں آپ کو سٹیپ ویس بتا رہی ہوں آپ اس کو ایسی ہی فالو کریں تو انشاءاللہ آپ کی جو کھیر ہے بلکل بیسی ہی بنیں گی جیسی میں نے آپ کو بتائی ہی تو میں نے پاؤ تھے میرے پاس چاہوار 250 گرام تو میں نے چار رس اور آدھے رائس درے ڈال کے کر لیا دو باریوں میں میں نے ان کو بلینڈ کر لیا تھا بلینڈر میں اچھے سے اور جو دودھ تھا اس میں سے میں نے ہاف کیجی نکال لیا تھا یعنی ساڑھے چار کلو پکا لیا تھا اور ہاف کی جو رکھا تھا وہ میں تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ڈال رہی تھی تاکہ اچھے سے بلینڈ کر سکو اس کو آپ نے پانی میں نہیں کرنا دودھ میں ہی بلینڈ کرنا ہے کچھ ایسا ٹیکسچر بن جائے گا پھر آپ نے جب دودھ بوائل کر لیا تو آپ نے فلیم جو ہے لو رکھنا ہے ہائی پہ آپ کی نا پھٹکیاں سی بن جائیں گی لمس رہ جائیں گی تو آپ نے لو فلیم پہ یہ جو سارا مکسچر ہوگا اس کو ایڈ کرتے جانا ہے اور ساتھ ساتھ ہلاتے رہنے اور یہ سیکنڈ ٹائم میں نے بنا لیا تھا اور اس طرح کا ٹیکسچر ہونا چاہیے اور ساتھ ساتھ آپ نے ہلاتے رہنے رکنا تو ہے ہی نہیں کیر میں ظاہرہ خراب ہو جاتی ہے اور دوسری طرف میں نے تیار کر لیا تھا تیرے میں ملک پاورڈر لے کے اس کے اندر تھوڑا سا میں نے ہاف ملک پاورڈر تھا اور ہاف کپ جو تھا ملک تھا لیکویڈ فارم میں اس کو اچھے سے مکس کر کے میں نے مائکرو ویو میں اس کو تھرٹی تھرٹی سیکنڈ کر کے اپروکسی ٹو منٹس کیلئے پکایا تو اس طرح میرا ہوم میڈ کھویا بن گیا پھر میں نے اس کو ساتھ ساتھ ایڈ کیا تھوڑا تھوڑا کر کے اور ساتھ ساتھ ہمیں لاتے گے اس سے یہ تیکھویا بھی اچھے سے مکس ہو جاتا ہے اور جو پہلے ہم نے مکسٹر ڈالیا اس کی بھی لمس نہیں بنتے ٹین منٹس پکانے کے بعد آپ نے اس میں چینی ایڈ کر دینی ہے شوگر آپ نے لینی ہے ہاف کیجی یعنی فائیو ہنڈرڈ گرامز فائیو کیجی ملک ہے تو ہاف کیجی آپ نے لینی ہے شوگر یعنی فائیو ہنڈرڈ گرام اور پاؤ آپ نے لینی ہے چاول یعنی ٹو فیفٹی گرام اور رسک جو ہیں وہ آپ چھے سے آٹھ لے سکیں سمودی ٹیکسچر کے لیے اور کلر کے لیے رسک شامل کرنا ویسے تو آپ بریڈ بھی کر سکتے ہیں لیکن بریڈ سے وہ کلر نہیں آتا جو رسک سے آتا ہے اور ہارڈلی اس کو تھرٹی سے فورٹی فائیو منٹس پکائیں گے تو آپ کی کھیر ریڈی ہو جائے گی وہ زیادہ مشکت بھی نہیں ہوتی اور بہت زیادہ ٹیسٹی بلکل شادیوں والی کونڈا کھیر بنے گی آپ کی تو میری اس ریسپی کو آپ نے ٹرائز ضرور کرنا ہے اور مجھے ضرور فیڈ بیک دینے کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسے لگی جھٹ پٹ سمنٹوں میں بن جانے والی یہ کھیر ہے اور آپ اپنے گھر دعوت پہ یا کسی بھی موقع پہ یہ ضرور بنا سکتے ہیں تو بنا کے اپنے گھرونوں کو بھی سرپرائز کریں خوش کریں اور خود بھی